نوز ایٹی انڈیا دیکھنے کی ویوستہ بنائے اور باقی کسانوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے یہ ہمیں اچھت نہیں لگ رہا دیش کا کسان اسی طرح لوٹیا رہے لوٹتا جا رہے تو وہ ہمیں صدقار نہیں ہے اب سب کو بڑی انتجار تھی کہ پرپوزل آئی ہے اس کے اوپر کیا کیا ہے کیا اس کے بارے میں کچھ ترے ترے کے ویچار چاہ رہے تھے کچھ بول رہا تھا لیکن یہ دونوں فورموں کی چرچہ ہونے کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جو سرکار نے پرپوزل دیا ہے اس پرپوزل کی اگر اسے ناب طول کیا جائے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا اگر اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو مانی نے منطری جی کل یہ بتا رہے تھے کہ سرکار اور اگر ایم ایس پی کی گرانٹی دالوں کے اوپر دیتی ہے تو ہمارا ڈیڑھ لاک کروڑ رپیہ ہماری جیب سے خرک جہو گا ہمارے بجٹ کے اوپر بیٹ پڑے گا اور اسی کے برابر ایک کھیتی مہر سوز کا پرکاش کامالی جی کے انصار کیول ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ اگر سبھی فصلوں کے اوپر ایم ایس پی دی جاتی ہے تو ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ کے اندر وہ کام چل سکتا ہے تو پھر اگر سرکار اتنے پیسہ لگا بھی رہی ہے تو یہ دو تین فصلوں کا دکھنے کی ویبستہ بنائے اور باقی کسانوں کو ایسے شوڑ دیا جائے یہ ہمیں اچھت نہیں لگ رہا دوسری بات میں اور ایک کہنا چاہتا ہوں دیکھئے ہماری گورنمنٹ باہر سے ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ رپیہ کا پامائل منگواتی ہے اور وہ سبھی لوگوں کے لیے منقصتہ کے لیے انسانیت کے لیے بیماری کا کارن بھی بن رہا ہے پھر بھی اسے مگوایا جا رہا ہے اگر یہی پیسہ ایک کروڑ پچھتر لاکھ رپیہ دیش کے کسانوں کو تیل بیج فس لیں اگانے کے لیے اور ان کے اوپر ایم ایس بی کی گوشنا کرے سرکار اور اس کے اوپر خریدی کی گرانٹی بناے سرکار تو ایک کروڑ ایک لاکھ پچھتر ہزار کروڑ سے ادھر کے پیسے ادھر آ سکتے ہیں تو مجھے کہیں پہ بھی یہ نظر نہیں آ رہا کہ سرکار کے اوپر کہیں سے کسی طریقہ بوجھ پڑ رہا ہوں اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ اس کے اسے اگر دھیان سے دیکھیں گے اس تڑھی کریں گے تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو ان کسانوں کو ہم دالوں کے اوپر اور کروپس کے اوپر جو ہم نے چھے کروپس لیں ہیں پانچ ان کے اوپر ہم خریدی کی گرانٹی کریں گے جو ڈیوارسی پگیشن کر کر دوسری کروپس کو شوڑیں گے اور میرا اس میں کہنے کا مطلب ہے یہ انہی کو دیں گے جنہوں نے دان کو شوڑ کر مونگ کو لگایا ہوگا اگر جنہوں نے دان کو شوڑ کر مونگ کو نہیں لگایا اپنے آپ نیچرل مونگ کو بھی مونگ کی بجائی کر رہا ہے اس کی خریدی نہیں ہوگی تو اس لیے ان سبی باتوں سے یہ نکل کر آتا ہے کہ اس میں سے کچھ کسانوں کو اللہ بھونے والا نہیں ہے ہمارا ہماری مانگ ہے کہ پورے دیش کے کسانوں کی تئیس فصلوں کے اوپر ہماری سرکار ایم ایس بی اناؤنس کرتی ہے جو تئیس فصلوں کے اوپر ایم ایس بی کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ انہی کے ہی سی اے سی پی کی شپارشوں کے اوپر ہوتی ہے اور جب وہ دیتی ہے سرکار ہمیں سی اے سی پی کے انسار ایم ایس بی ایم ایس بی کا مطلب ہوتا ہے میریموم سپورٹ پرائز میریموم سپورٹ پرائز کو اور گہنٹا سے اس کی پرچول کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کو جندہ رکھنے کے لیے آپ کو سٹینڈ رکھنے کے لیے ایک سپورٹ دی جارہی ہے آپ کے لیے کوئی بھی اس میں انکم دینے والی چیز کوئی نہیں ہے اس میں اور وہ بھی دیتی ہے جب ہم اور اس کے اوپر بھی ساری فضلوں کے اگر ہم یہ مانگتے ہیں کہ جتنی آپ کم سے کم بھی دیر ہو بھائی اتنی تو بکھ جائیں ہماری اس ریٹ پر تو بکھ جائیں اور اس کے لیے بھی وہ گرنٹی کا قانون نہ دیں تو اس کا مطلب دیش کا کسان اسی طرح لوٹیا رہے لوٹتا جا رہے تو وہ ہمیں صدقار نہیں ہے اس لیے ان سبھی تچھوں کے حساب سے ہم دونوں فورموں نے آج بیٹھ کر چرچہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ یہ جو پرپوزل آئی ہے یہ پرپوزل کسانوں کے پکش کی نہیں ہے کسانوں کے حد کی نہیں ہے اور اس کے انصار ہم اس پرپوزل کو رد کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی